ہیلو فرینڈز کیسے ہو آپ سب لوگ تو جیسا کہ آپ کو پتائے کی ایس بی آئی پی او کا اقزام آگیا ہے تو اب بات آتی ہے کہ اس پیبر کے اندر سیمپل سی بات ہے کہ آپ کو سکسٹی پلس مارکس تو لانے ہی پڑیں گے تو دیکھو ابھی کیا ہو رہا ہے کہ سب کے نمبر تو آرہے ہیں بٹ ان کو آئیڈیا نہیں ہو رہا کہ بھائی ہمیں مارکس کیسے انکریز کرنے تو میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو آرہاں سے سکسٹی پلس آ جائیں گے بس آپ کو کرنا کہہ دیکھو میں آپ کو سب سے پہلے اپن چیز کرتے دیکھو کوانٹ کے اندر آپ نہیں بھی کچھ آتا تو ابھی دس نمبر آئیں گے کیونکہ وہ بتا دوں ابھی انگلیش کے اندر آپ کے پندرہ مارکس آ جائیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں بات آتی ہے لاسٹ ریزنگ کے اندر ٹوئنٹی مارکس اب یہاں سے یہ منیمم ہے اب دیکھو یہ منیمم ہے یہ سب کے ہی آتے ہیں اب بات یہ ہے کہ کچھ کہیں گے ہمارے نہیں آتے تو میں آپ کو سیدھا سیمپل سیمپل بتاؤں گا کہ جس سے آپ کی اتنے نمبر تو آئی رہوں گے پینتالیس نمبر اب یہاں سے آپ کو پوش کرنا ہے اور آپ کو سکسٹی پلس لانا ہے ٹھیک ہے اب دیکھو یہ دس نمبر ہے اپروکسیمیشن نمبر سیریز رونگ نمبر سیریز اور کورٹر ٹک تو یہ تو آپ کے دس میں سے دس نمبر آئی جائیں گے یہاں آپ کو کوئی نہیں روکنے والا اب اس کے اندر دیکھو آپ کو ہمیشہ آتے تو دو پارٹ ہے ایک ڈی آئی ہو گیا ایک ارثمیٹک ہو گیا اس کے اندر جو ڈی آئی آتی ہے نا یا تو آپ کو دیکھو سمجھ میں آگی سٹارٹ میں تو بن جائے گی نہیں تو سیدھا یہاں پہ آپ کو سویچ کرنا ہے ارثمیٹک کی سائیڈ میں اور چار سے پانچ مطلب کی آپ کو اٹیمٹ کرنا ہی پڑیں گے یا آپ کی ایک ڈی آئی بھی سول ہوگی جیسے لاسٹ یا کیا ہوا تھا ہماری جو شفٹ تھی اس میں سب سیونٹی فائی پلس سیونٹی مطلب آٹیمٹ کر کہہ رہے تھے دوسرے دن سکسٹی ون سے سیونٹی فائیو کے بیچ میں رہ گیا تھا ٹھیک ہے تو وہ شفٹ وائز ڈیپینڈ کرتا رہتا ہے پھر بعد میں نورمیلائیجیشن نمبر بڑھ جاتے ہیں بٹ بات وہ ہوا کہ اٹیمٹ سے تھوڑی سنتوستی مل جاتی ہے تو پھر وہ والی چیز کا فائدہ ہو جاتے ہیں اب بات آتی ہے کہ ڈی آئی اور ارثمیٹک دیکھو آپ کو سیدھا سیدھا سیمپل سا بتاتا ہوں یہ دی آپ کے ڈی آئی ہوگی دو اجدی آپ نے ارثمیٹک کر دیئے تو آپ کے دیکھو پہنٹالیس نمبر تو آ رہے تھے اور یہ سات نمبر آپ کو پوش کرتے ہوئے نمبر پہ جانا ہے باون پہ یہ آپ کو تب ہوگا جب آپ ڈی آئی پریکٹیس کروگے ڈی آئی کے لئے آپ کو سیدھا سیدھا فنڈا بتا دیتا ہوں ڈی آئی کے لئے آپ کو سارے موک کی ڈی آئی لگانی ہے پی ایم ایس کے او بی یہ سب کی ٹھیک ہے ٹیسٹ بک کی بھی تو کی ان کی بھی اچھی ڈی آئی ہے ایسا نہیں ہے کہ بھئی اس موک کی ایسے نہیں ہے تو ان سب کی لگاؤ اور گائیڈلی بھی تو ان کی کیا کہ آپ کو جیسے آپ کو من نہیں ہے کیا آپ کو موک دینے کا تو آپ کیا کرو جس سمپل سمپل ان کی ڈی آئی لگا کے سب میٹ کرو تاکہ آپ سے سات سے آٹھ منٹ میں کتنی ڈی آئی بن رہی ہے وہ چیز کا آپ کو آئیڈیا جائے گا ڈی آئی بناو سب میٹ کرو ایسے کر کے بھی آپ کر سکتے ہو اب دیکھو انگلیش کے اندر انگلیش کے اندر جیسے آپ کو آئی بی پی ایس پیو کے اندر دیکھنے کو ملاتا سیم ویسا ہی پیپر دیکھنے کو ملے گا جس میں آر سی آپ کو ساتھ سے دس نمبر کے بیچ میں ملے گا ایک آجائے گا کلوز ٹیسٹ ٹھیک ہے یا پھر ری اریزمنٹ جسے پیرا زمبل بھی بولتے ہیں تو یہ آپ کے اوپر ہے کی یہ پانچ تو یہ آپ ایسے مان لو دس اور پانچ پندرہ نمبر کا پھر آپ کو کیا ملے گا ایرر ملے گی ٹھیک ہے فریزل ریپلیسمنٹ ملیں گے ورڈ سویپ ملیں گے ٹھیک ہے وہ ایک میچ دی کولم ملے گا میچ دی کولم دیکھو ایس بی آئی کا اچ وہ کہتے ہیں نا فیورٹ ٹوپک ہے تو میچ دی کولم میں آپ کو یہاں پہ اے بی سی کچھ لکھا ہوا سی ڈی تو وہ آپ کو بتانا ہے اے اور ای ملتے ہیں اے اور ایف ملتے ہیں سی ڈی ملتے ہیں وہ کر کے آپ کو بتانا پڑے گا سی ای تو یہ ساری چیزیں وہ آپ کے اندر وہ آئیں گی یہاں سے اپنے آپ کو پوش کرتے ہو تو دیکھو سیدھا سیدھا بتا رہا ہوں بیس نمبر تک جا سکتے ہو بیس سے پچیس بھی جا سکتے ہو وہ آپ کے اوپر میں نے پانچ اٹھ اپن پانچ نمبر اور بڑھاتے ہیں تو باون اور پانچ ستاوہ نمبر ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اب بات آتی ہے ریزننگ کی دیکھو ریزننگ کی میں بیس نمبر بتایا تھے تو اس میں دیکھو دس نمبر کا تو وہ ہے جو سب کریں گے سب کا مطلب ایک کوڈنگ آگیا یا پھر پیرا سوری کیا کہتا ہے اس کو انیکویلٹی آگی یا سلوکس آگے تو یہ اس ٹائپ سے آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس ٹائپ سے ٹوپک آئیں گے چائنیز کوڈنگ آگی جس کے اندر آپ کو دیکھ کے ویسے وہ بتانا ہی بتانے تو دس نمبر کا وہ آتا ہے جس کے اندر بلڈ ریلیشن ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بھی ہے تو وہ دس نمبر گاتا ہے اور اس کے بعد میں پزل آتی ہے پانچ پانچ پزل میں آپ کو سیدھا سیدھا بتا دیتا ہوں کی ڈبل ویریبل کی جتی بھی پزل بنا ہوگے اتہا فائدہ ہوگا اور اس کی پزل تھوڑی سی موڈرٹ لیول کی ہوتی ہے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کی موڈرٹ لیول کی کیا چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے ایک چیز اور بتا دیتا ہوں یہ ٹیسٹ بک پہ جو مینیمم پرائز ٹو سکسٹی میں ملتا ہے ٹھیک ہے وہ ڈیمانڈ والا پچیس اکٹوبر تک کی سیل ہے تو جس کسی بھائی بندوں نے نہیں لے رکھا ہو تو وہ لے سکتا ہے اور یہ لی ٹیسٹ بک پاکس 314 میں مل جائے گا تو آپ کو بس کوڈ یوز کرنا ہے جی کے بھی تو آپ کو ایکسٹرا ٹین پرسنٹ آف مل جائے گا تو میں ڈسکرپشن میں بھی لنک دے دوں گا جس بھائی بندوں کو لینا ہو تو وہ لے لے گا ٹھیک ہے اب دیکھو میں ریزننگ کی بات بتاتا ہوں ریزننگ میں آپ کو سیمپل سا ایک فنڈا ملے گا وہ کیا ہے وہ چیز دیکھ لو آپ ریزننگ میں پزل دیکھو ایک دم ایزی ایزی بن رہی ہوگی آپ کو دیکھ کے ایسے لگے گا کہ ہاں ایر پان سے چھے لائنوں کی پزل ہے بنا دیتا ہوں بس آپ کو جو اچھی چیز دھیانک نہیں ہے کیس ون ٹو یا دی تھری تک لیتے ہیں تو آپ کو کیس موڈ لینے اس کے اندر کیوں کیونکہ یہاں پہ فیبت اور سکس لائن مطلب یہ لاسٹ لائن میں آپ کی ایک کیس کو کٹے گا یہ ہمیشہ ہی ایس بی آئی کی جو پزل ہوتی ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ سے پوری پزل بنواتے ہیں کیس کے اندر اور پھر یہ لاسٹ والی جیسے آپ نے یہ دی تین کیس بنا رکھیں تو آپ کے دو کیس کٹ جائیں گے ایک کیس رہ جائے گا بھر آپ نے یہ دی کیس ایک ہی لے رکھا ہے تو آپ کو ایسے لگے گا واپس اسے ساری پزل بنانی پڑے گی اور آپ فج جاؤ گے پھر آپ اسے کہہ دے نا وہ پانچ منٹ بھی جائیں گے اور جیرو ہے تو آپ کو مینیمم دیکھو یہاں پہ آپ کو پوش یہ دی آپ کر کے دی پانچ سے سات نمبر مطلب ستائیس سے اٹھائیس نمبر بھی لاتے ہو تو اپن نے کیا کیا تھا باون ٹھیک ہے پلس پانچ ستاون ستاون اور سات دیکھ لو یہاں پہ سیدھا سیدھا نمبر ہو گئے سکسٹی فائف کے لگ بھگ سکسٹی فور نمبر ہو گئے ہیں یہ سپٹی سیون لگنا تھا تو اب آپ کے پاس میں ہی یہ ساری چیزیں کرنے کے لئے ہیں بس آپ کو کیا کرنا ہے کی آپ سارے موک کی پریکٹیس کر لو جتے بھی موک آپ کے پاس میں ہیں ان کو دیو آپ کسی موک کو مت چھوڑو جس موک کو دینے کا موکہ ملے آپ وہ والے موک سے جیسے دیکھو کئیوں سے آپ ڈی آئی پریکٹیس کر لو کئی سے پزل پریکٹیس کر لو آپ فول موک بھی نہیں بھی دو گے نا تو ابھی چل جائے گا بیس اس کے اندر سب سے اچھی چیز پتہ کیا ہوتی ہے اوورول مارکس دیکھو اوورول مارکس لانے آپ کو تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ دیکھو ابھی اوورول مارکس کا دیکھو بات یہ نا اس کی وجہ سے ہی کٹو بڑھتی ہے نہیں تو کیا ہوتا ہے کہ کئیوں کی کیا ہوتا ہے جیسے سیکشنل کٹو رہ جاتی ہے جیسا ہی بھی پیس پیو کے اندر جیسے انگلیس کی ساڑھے گیارہ نمبر کٹو ہے تو وہ سیکشنل کی وجہ سے ہے وہ ان کی کٹو ریڈیوس ہو جاتی ہے بس اتنا سا ہی فرق ہوتا ہے باقی اس میں اوورول میں کیا ہوتا ہے کہ بھائی لوگ انگلیس اور ریزننگ کے اندر انگلیس اور ریزننگ کے اندر ملا کے ہی دیکھو سیدھی سیدھی بتا جاتا ہوں اس کے اندر شفٹ میں سارے سیونٹی پلس اٹیمپ کر کے آ رہے تھے کیوں 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 کی اس کے اندر میت جو آیا تھا نا میت کی دونوں ڈی آئی سولو ہو رہی تھی ٹھیک ہے اور نیکس دے کیا ہوا کہ وہ ہی شفٹ میں ایک ڈی آئی سولو ہو رہی تھی ایک ہو ہی نہیں رہی کئی شفٹ میں دونوں کی دونوں سولو نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے اس چیز کا بس اتنا سا ہی فرق ہے اور باقی آئی بی پی ایس بی ہو جیسے اپنا بھی ہے تو مینز میں دیکھو آپ کو ایدھے ڈسکرپٹیو رائٹنگ لکھنا ہو تو گائیڈلی سے آپ لکھ سکتے ہو فورمال لیٹر ان فورمال لیٹر کے انکو تھرٹی ٹھٹی مدد تیس تیس سیٹ دے رکھے ہیں تو وہ آپ کو ایدھے کرنا ہو تو وہ کر سکتے ہو وہاں پہ مدد خرید سکتے ہو اس کو اور اس میں بھی آپ ایک کوڈ لگا لے نا جی ایم ٹویل تو آپ کو ٹویل پرسنٹ ایکسٹر آف مل جائے گا تو اس کے اندر دیکھو آپ کو کیا ہے کی ایک چیز بتا جیتا ہوں میں نے وہ ایک لیٹر ہے اس کا پورا جو ایڈیٹر کو لکھتے ہیں وہ سارا کا سارا میں نے ٹیلی گرام گروپ پہ شیئر کر دیا ہے تو وہ میں اس کا لنک دے دوں گا ٹیلی گرام کا تو وہ وہاں سے دیکھ لینا وہ فورمیٹ میں آپ کو صرف لکھا ہوا ہے اور یہاں بیچ میں صرف وہ لائن ایڈ کرنی ہے جو وہ وہاں پہ اپن کو ایڈیٹر کو لکھنے کے لیے بولے گا کیمتہ جو بھی ٹوپک ہوگا ٹھیک ہے بس وہ اتنا سا ایڈ کرنا ہے وہ آپ کو لکھنا ہے اس کے بعد میں آپ اس کے اندر آپ لکھ کے دیکھو اتنے ٹائم کے ساتھ میں اور ہاں ایک چیز بتا جب بھی آپ لکھنے بیٹھو آپ شور کر کے رکھنا شور کرنے کا مطلب آپ کو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ کی بورڈ کی ایک دم سپیڈ آئے گی سپیڈ سے لوگ کھٹ کھٹ کے اب آ جائیں گی تو اسی پھر کیا ہوتا ہے کہ اپنا مائنڈ ورک نہیں کرتا ہے یہاں بند روم میں لکھتے لکھتے ہیں تو جب بھی آپ اس کو لکھو تو آپ کیا ہے تھوڑا لاؤڈ میوزک بجا لو یا کچھ بھی ایسے کوئی بھی شور والی چیز کر کے دیکھ لینا اس میں لکھنا ٹھیک ہے جس سے آپ کی پریکٹس اچھی ہو جائے گی تو باقی لئے آپ کی داؤٹ ہو تو آپ نیچے کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر دینا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بائی بائی